السلام علیکم ہمد اللہ کی تعریف بیان کرنے کو کہا گیا ہے خدا کا نام روشن ہے خدا کا نام پیارا ہے دلوں کو اس سے قوت ہے زبان کو سہارا ہے خدا ہی ہے زمین و آسمان کا خالق و مالک اسی کی قدرت و سنت سے عالم کو سوارا ہے یعنی کہ اللہ کا نام روشن تمام دنیا میں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا دلوں میں قوت کون بخشتا ہے دلوں کو قوت خدا بخشتا ہے خدا ہی سہارا دیتا ہے خدا نے ہی زمین و آسمان کو بنایا ہے خدا کی قدرت تمام دنیا میں موجود ہے اگر ہم کہیں پہ بھی نظر ڈالیں تو ہمیں ہر طرف خدا کی قدرت کا نظارہ نظر آتا ہے کس طرح خوشبووں میں پھولوں میں پہاڑوں میں دریاؤں میں نہروں میں تماشا اس قدرت کا ہے بہر و بر میں ہر دم ادھر موجیں ہوا کی ہیں ادھر پانی کا دھارہ ہے یہی ہے یعنی کہ سمندر پہاڑ دریاؤں تمام چیزیں خدا کی قدرت کا نظارہ کرتی ہیں اسی کے حکم سے ہے پھل اور غلے کی پیدائش زمین پر بدلیوں سے اس نے پانی کو اتارا ہے اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں وہی ہے وقت پر جس نے ہواوں کو اپھارا ہے یعنی کہ ایک خدا ہی ہے جو موسم کو تبدیل کر سکتا ہے جو ہواوں کو چلا سکتا ہے جو دھوپ کو لا سکتا ہے جو چھاؤں کو لا سکتا ہے جو دن کو رات میں بدل سکتا ہے اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے جو سورج کی کرنوں کو پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے اور رات کو تبدیل کر کے چاند میں چھپا سکتا ہے وہی ہے خدا ہے اس زندگی و موت کا خالق ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے وہی اس دنیا کا خالق اور مالک ہے اسی کی بادشاہی ہے اس دنیا میں اسی کی بدولت زندگی اور موت ہے وہ جس کو چاہتا ہے زندگی بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے کرو عطاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارہ ہے یعنی کہ ہمیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے جس طرح کہ ہم اپنی تیچر کو امتحان دیتے ہیں اسی طرح اللہ بھی ہمارا امتحان دیتا ہے اور ہم اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے ہی آئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہماری دنیا میں ہمیں خوشیاں ہی ملیں ہمیں تکلیف بھی ملتی ہے اور ہمیں اس تکلیف پر صبر کرنا اللہ نے سکھایا ہے تو ہم جب ہمارے اوپر تکلیف آتی ہے تو ہم اس صبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لے رہا ہوتا ہے اگر عامال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے سمجھ لو امتحان اس دارے فانی میں تمہارا ہے یعنی کہ اگر آپ کے عامال اچھے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں بڑوں کے ساتھ احترام کرتے ہیں چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں تو آپ امتحان میں پاس ہو جائیں گے اور اگر آپ یہ تمام کام نہیں کرتے تو آپ امتحان میں فیل ہو جائیں گے بزرگوں کا عدب اللہ کا ڈر شرم آنکھوں میں انہی اوصاف کی نسبت مذہب میں اشارہ ہے سبحان اللہ